بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم ان کے بعد میں انتظامیہ کمیٹی انجمن سفین حسینی جن جن مومنن ان فرش ازا کے بارون کرن جیلا ان انسان تاون کئو ان جی صحت و سلامتی ان ان جی رزق جی کشادگی دلا بلن تر صلوات پڑھو ان ان جی مرہومین جی مغفرت دلا بلن تر صلوات کل ہے عرض قیم امام جی کوفے جی خطبے جی طرف اشارو کیا اج شام جی خطبے جی طرف اشارو کیا ایک آش وقت ہو جیا تو ان جا کئی غرخ ایڑا ہوا جن جی وضاحت کرن چاہیا پیو پررگو ہانے رگو نالا وٹھی گزرن دے توہاں تاہی اوہ پیغام پہنچایا جنہے مجھو مولا پہتو پہنچے کٹب کمبیلے سان ان جائے تے آئو جہ جائے تے اچھنا جے لائک نہ ہوا آیا ان دربار جو منظر نہ تو پیش گیا جنہے ملہ بیٹھو مجھو مولا ہنم ملہون پہرین آیت پڑھی قرآن جی یزید چہیں کہ امام سجاد کے مخاطب تھی چہیں کہ ہی جکو تمہاں ساں تھوہا اوہو تمہاں جے قیل گناہاں جو نتیجہ ہوا امام علیہ السلام آیت جی تلاوت کئی چہیں یزید ایہا تجھی غلط فہمیا اللہ پہنچے ولن جو امتیان وٹھند ہوا شاہ عیوب النبی جے ایہا مشکلات انہ جیس گناہاں جو سبب ہو امام آیت پڑھی ہی نشے جی مستی میں اچھی خطیبہ کے چہیں کہ چڑھ ممبر تھے علی آلِ علی تے لانتوں کر ہی جنہیں آئو ممبر جے برسان توائیں اسہان جے امام ہنے جے طرف اشاروں کے توائیں ماں انہیں عبارت تکے بھی نقل کہیا کہتا سالوات پڑھو باوازے بلند آوازہ مجھے مولا وَيْلَكَ اَيُّهَا الْخَطِبِ ہی نا اچھو تاکہ اچھے ہیتے باوکھوں اگتے ہلو مجھے مولا چاہتا وَيْلَكَ اَيُّهَا الْخَطِبِ اَيُّهَا الْخَاطِبِ اِشْتَرَيْتَ رِضَاءِ الْمَخْلُوبِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ چھا مان ان کے خوش کرن جے لا اللہ جو عذاب خرید تو کریں امام ہیتھوں جملو عجب فرمائو مولا فرمائو تُنجھے وَيْهَنَوَارِ جَائِ کَاں بَاہِ لَگِ سمجھے مجھے گالا چاہتے ہیں جانا مجھے مولا انہ کھاں پو ہان یزی دکھے چاہیں تَهَنِ مُقَلَدِ تَمَانْگَا لَائِ امام سجاد علیہ السلام جی عزمت پوچھو تَهِنَا يَزِيدَ پَلِی تَخَاں پوچھو تَهِمَام کِلُو چین مان سویانا تھو یوں گیڑھی گھرانے ساتھا لوگ تو رکھے سب نی زور بھرے ہو پُٹرس بھی مخالف تھی بیٹھو چین بابا چونتو چوننے سے اتی نرہی سگیس چین گالب تو مجھے مجبور نہ کہو یہ ہیتے آئو مجھے ابن ڈادن جی چالیہ سالہ محنت تے پانی پھیریں دو اے مجھے نس لکے پلی تو کرے ثابت کن دو ان جے کرے کوشش کہیں تَهِی نَا اچھے سب نی چو تَهِی اچھے آئو امام توجہ کرجو ماں مسلسل پہ جا مجھے مولا ہاں نے یاد آئے نہیں کوفے جے خطبے میں پبلک کے خطاب ہو عوامی میڑ ہو این ہی خطاب حکمران ساہی انہ جے کرے طرز بیان مختلف تھی ہو آئو بیٹھو پہرین انہن شراب ان جے وچہ میں سجاد خدا جو حمد تو کرے امام سجادہ ساں تعلق رکھنوارو ہی تاں تے کتری باجہ جو ذہن اللہ عبدین جے ذکر میں ویٹھا ہو پانجے کردہ رکھے ٹھائے ہو ہنن جے لا ہار بنجیے جو ماں جوانن کے بار بار چوانت ہو شبیر جے ماتمیا کے نہ تو سو ہیں کہ ہی حتھن تے علائے چھا پیاتا ٹھائرائن کنن میں والیوں لگیوں پیوں ہنے یہ کہنے شریعت اجازت اب ایک بالفرض دے پانسا گال ہا چھا حسین جے ماتمیا کے یہ سو ہیں تو تو ماتمی کہن جوانن جو سدائیں کہن جو تو این کریں چھا تو یہاں ازادہ رکھے یہ سو ہیں تو تہی ہتھا جے کہ یا حسین تے اتھن انن ہتھن ساں کتن جوں رسیوں پکڑے گھمائیں دو واتے ہاں سوچو یہ جے کو کچھ کہیں ماں ایک روایت تو پڑھا امام مولا جو خطبو اجڈاڈا اختصاری پیغام پہچائیں دم مختصر انداز ساں امام چے تو اوہ حسین جا ماتمی ہو بھلا کم تہاں تھا کئے ہو خوش اساں چودہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنے ہکو ازادار پانی جو گلاس کھنی کہ ان یہ کھیتوں پی آ رہے ہیں کہ امام چے دو ساں چودہ خوشتاتے ہوں ہکو نا چودہ خوشتاتے ہوں کس ہو کم تو کھان تو تھے بدنام اثران تھا تھے چھا یہ ہو ماں کار روایت کن تو پڑا نئے انہ مونڈ میں آیا اجتاں کے کچھ بیوب دھان چاہیا تو چھا حسین جے ازادار یا انہ جے پٹر کے سوہیں تھو تو یہ رسن میں کتاوٹی گمائی دواتے پانی ساں گا لائے ہو یہ شاو کہیں تو جا شاو کہ حسین نہیں ہو جن انہی لن جی انہی لائے اندھے کے اس سکھا کڑی چھاوان دے وٹھی اچھو اڑے جی مدد کر یا تم کتن جے لائے پیدا تھوڑی تھی وہاں شاو کہ پانچا دسو پانچے رہنی کہنی یا تے نظر سانی کہو تشبیر جے ماتنی یا جو یہ ہو شاو کو جے سمجھے مجھ گالا چے دیا نا بدھی کہو یک جہتی کہو ما پانچے اہل سنت والجماعت جے بھائرن کے بھی دعوت لین دوان چو تو حسین حققت تب کے جو نا ہے مسلمان ان کے بھی جے کے بھلے کیڑے بھی پھر کے ساتھ تعلق رکھن ان ان کے بھی سجاد امام جی مجلس میں نیا پوتھو جہاں جاگو سجاگو تھو مختلف خدا ان کے منجنوارا حق تھی ویا این حق خدا کے منجنوارا اینہ حق نتی آئے اچھو ان ان چلاؤ ماں عرض پہو کہاں مجھے مولا آئے ہو ہاں نے تہاں جی بولی میں چاہاں ٹون چینج جاں مجمع کے لسی ہوتے عوامی پبلک ہی ہوتے الفاظ عوامی ہاں ہوتے بادشاہ ڈکٹیٹر جو مجموع ہو مخاطب انہ ساں ہو ہوتے سجاد جو انداز مختلف ہو ہاں رسو توجہ کہو مجھے مولا فرمائے تو انہاں شراب ان جے وچ میں چے تو الحمدلللہ اللذی اعتینا ستا انہ جو حمدہ جے مجھے خاندان کے چھشیوں اتا کہیں توجہ کچھو چھشیوں اتا کہیں اللہ علمو اے عجبا پہرے علی مسجد کوفہ میں خدا سانگا لائیں دے چھو رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم والے آدھا مالو مسجد کوفہ میں ہنہ سجاد جو ہنہ علی جو ڈاڑو تو چھے خدا تجھے ورہانگے تے علی رازیہ اسان کے علمو دنائی اسان جے دشمن کے مالو دنائی علم کے زوال انا ہے مال کے فنا ہے انہ گھران امہ یہ بیو علیہ جے کو شرابی ڈکٹیٹر جو ساموچے تو الحمدللہ اللہ اعتینا ستہ انہ جو حمدہ جہ مجھے خاندان کے علم اتا کہوں ولہ علمو بردباری اسان ایڈا حلیمہ ہوں جو قاتلن کے بھی شربت پیاری دا ال علمو ولہ علمو وسماح سخاوت اسان جے درطان قاتل بخالی نوی دوا وشجاع بہادری دلیری نہیسری مجھے خاندان سان تعلق رکھے تھی والفساہ این فساہت این بلاغت جو میراج اسان جی زبانتان تھی دوا شہین شے اتا کہیں اتا جاگو تما اگتے حلا بن کرکن سا ترجمو تھی دو ہکڑو اسطلاحی ماں تھو کیا جتھے دربار میں حل چل مچی وئی چہیں اے اتدارج کرسیتے وہندڑ ما اوہو شہنشاہ ما اوہو بادشاہ جو خدا اسانجی محبت کے حلال نجی دل میں رکھے ہو ہرامی اسانسہ محبت کر رہی نہ تو سکے ہاں جھگو سجادہ جو خطب ہوتو پڑا کہ حبان یہ کدھیں کدھیں مانوں تانہ دیندہ ہیں تسہیں تہاں جو علی ادو سچو تہاں جا امام ادو سچا وہ تہاں تھوڑا چھو گھران تہاں دے چھو نہ آیا انہیں کے جواب دیندہ ہیں یو فیصل و مصطفیٰ حیاتیہ میں کرے ہوئے ہو کہ یا علی لا یو حبو کا ولد الزنا علی حرامی تو جو نتین دو ہنما کھولے کیا بودھایاں پہنچے آس پاس میں نہا رہے ہو کو کسان لگو پیوہا کو کسان لگو پیوہا وہ اتھے جہ کے پھرنکرنہ ہوئے علی جاتھ رہے دیندہ فیصلو تھے اللہ اٹل فیصلو یہ اتا کہیں فضیلتوں کے لئے نہیں الاحمد المختار مصطفیٰ جے خانداؤں سامنا اجبا وصدیق الاکبر منہ اجبا مانچہ ہم نے ٹیم کنہ کو انہا رختے گالہانے جیلا جی گھڑوں تو چھے اجوہنا سجید دربار میں او امیر جی شہدت کا ایک یا سال گزر نہ کھاپو امام سجاد لانے جی ہکہ صفت تو بدھائے کہ غور سامب دھو صدیق اکبر علیہ مانی چھوچے وری کنین جی وضاحت کندم صدیق الاکبر ات تیار منہ جعفر تیار مجھے ڈانے جو بھاوا اصد اللہ و اصد الرسول اللہ جو شیئے ہوں این رسول جو شیئے ہوں امیر حمزہ مجھے ڈانے جو چاچوہ ہی انداز امام پہنچین شخصیت انسان پان کے منصوبت ہو کرے و سیدت النساء الاولمین سلوات پڑھو سائن جی جاتے و دادی مہنجی سیدہ شباب اہل جنہ شامن انہیں حکمرانن کے ماں پہنچے لفظوں میں چاہاں سجاد امام ایڑھو سوڑھو کرے چھجو تا اگر جنت جی آرزو رکھو تھا تا سردار مجھے گھر سانتا لکھ رکھن تھا ہی اجبا ہی سو ہی سب مانو بھج درککن تھا ودا گابا وہڑا ککڑ اوپنجو بکر گھٹا اٹھا پیا تھا قربان تھن تاکہ جنت تے چڑھی ودا سی ہاں ہوسے لوگ کہو وری پانچے یہاں تلوہ رکھا واہ رکھا سنی تلوہ رکھا تک ہی ہون دیوا پولے دس ہاں تن جو بکر چڑھے تا خبر پہے چاہمیں مجھے گالا چاہتی ہیں جنت جی اللہ چے کڑی آرزو رکھیں تو ماں کڑی کڑی ماں مناظر نے پڑھنا جو آدھی نایا ماں یہ پنجے ملک میں ہی جے کے اندازر سندوہ شبیر جے ویرنجا جے کے چند شہر میں ہر شئے حلے مگر ہنہ سے جی پرمنٹ نہ ہے یا حسین جو آواز ہتاؤں نہ حلے او بھاؤ تم حسین جو نالو ہتے بدھن نہ تھو چاہیں پو شجائے کے رب جو قسمہ پو جنت جو تصور زہنمہ کڑی چلے جنت جو سردار آواز شاہ جو جنت میں تُو ہی تے تصور کر جے کو ہتے لفظ یا حسین کانٹ رہے تھو آواز ہاں پو جنت میں تینا جی سرداری ہوں تھی پو تو دعا تنہ گھر نہیں پو وچارہ وپھلی پیا رشتو گم تھیو انشاءاللہ کہ ملاد میں ارز کنم آج آئیوات شاہ رکھیں پو واری وچارہ اینا تن میں پیا پڑھندا ہوں تا دعاوں پا کنان اللہ سہین اسہان کے مدینے جی گھٹی ہے جو کتڑو اٹھا ہے جاں اوہ بابا دعا کا چنگی گھر کتو ہتاں جو بھی پلیتا تو اٹاں جو بھی پلیتا سمجھے مجھے گا اللہ چاہتے جان نا یہ عجبہ مانون جی سوچ دعا گھر نہیں مدینے جی گھٹی ہے جو کتڑو تھا دعا کا سولی گھر کتو ہتاں جو بھی پلیتا اٹھاں جو بھی پلیتا سمجھے مجھے گالا چیتے جان نا امام چھو ڈسو گالب دھو یہ مجھے گھر سان تعلق رکھن تھا اور انہا پن جو تارف کون تو کرے اے کاش وقت ہو دیا ان خطبے جی لفظا جو تارف کرائے ہاں مارگو ترجمہ کچھ حصن جو ترجمہ تو کہیا چی مہدی مجھے نسلم آئے اٹھے ختم کرے ہاں امام باستو کرے تاہیے کہ سلوات پڑھو باوازم بلندہ عجب انداز سان ہاں جن کوفے جی سٹر یادہ کوفے میں تارف جے کو کرائے ہوئیں اجوری ہے تارف بے انداز سان فرمائیوں فمن عرفنی فقد عرفنی جے کے مکے سنجانوں تھا کھوٹ ساندسو مکے سنجانوں وَمَا لَمْ يَعْرَفِنی جے کو انا تاہیے منا تو مکے سنجانے وَأَمْبَتْهُ بے حَسَبِ وَنَسْبِ ایک کاش فرصت ہو جی ہاں انہیں بن لفظن کے قولا امام چیتھو ماں پانجو تارف تو کرائیاں پانجے حسب اینس بجو اللہ اکبر زین میں سوال پیدا تھے تھو کہ سید ساجدین کو فہمیتے ہیں کون چیو چی ماں تارف تو کریاں پانجے حسب اینس بجو جے کہ خاندانی مانو ویٹھائیں اتے وری جے کہ عدب ساں تعلق رکھن تھا اتے لطیف الفاظ ہیں جے کہ مجھے زین میں ہوا مگر مجبورہ وقت و اجازت کون تو دے جو ماں انہیں کے چھیڑیاں مجھے مولا چاہتو کہ ماں پانجو حسب ماں تاں کے بدھائیں پانجو حسب اینس ب کدی وہ کیوں ملیو وری انہ حسب این نصب تے گال ہائی دم چھو امام کے تھو مجھے حسب این نصب اکھیل سو ان اتے بھی ہن امام جے کلام اکھیل سو فرمایتو سلوات پڑھو باواز بلند ان غور کا جو ماں الفاظ جے ترجمنت اکتفا وضاحت جو ٹیم کون تو رہے ان اپن المکہ و منان ماں مکہ جو پٹ رہا یہ تارف جو انداز دوسو وہ مہاں اچان تو تاں کے بدھائیں تو امام چاہ تو ان اپن المکہ و منان ان اپن زمزم و صفہ ماں زمزم جو پٹ رہا ماں صفہ این مروہ جو پٹ رہا ان اپن من حمل الزکا بی اطراف ردہ ان اتے بھوری لہ جو تبدیل تھی ہو ماں ان جو پٹ رہا جے کہ ابا جے پلاند میں زکاة کھنی بکھن کے کھا رہا ہے ماں ان جو پٹ رہا سلوات پڑھو باوازے بلند اللہ اکبر شاکیاں کے ٹیم کنے ان اپنل خیرو ماں ان جو پٹ رہا جہنجی جتی جتے آئی جبریل چے تم آجتے نہ تو حلی سے گاں سجاد جو تارف ترسو ان جہاں نالو کون تو اٹھے ان جہاں تارف نہ ہے یہ پانچو تارف انہیں شاہ انسان تو کرے ماں ان جو پٹ رہا چکو صبحان اللہ اسراب عبدی ہے ماں ان جو پٹ رہا ماں ان جو پٹ رہا سید الملائکہ ہے روح الامینہ سب کو جو آئیں جتے حسین جن نانے جی جتی جو آئی جبریل چے تو اگتے مانت ہو لی سگاں امام خطبے میں تارف تو کر آئے ایک سلوات پڑھو باواز بلند آواز انہا اپنا خیر و توفن و سی ماں انہیں جو بچوں ہاں جہن جیڑو نکو تواف کرے سگے تو نا سی کرے سگے تو جہن جیڑو نکو تواف کرے سگے تو کینکہ تاکت ہی نہ ہے سلوات پڑھو باواز بلند آواز ماں انہیں جو پٹھنا جہن جیڑو کوئی حج کرے نہ تو سگے انہا اپنا ماں انہیں جو پٹھنا جہن جیلا برا کو سواری بڑھ جی آئے اجبا فی ہوا انہا اپنا من اسرا بھی من المسجد الحرام الاؤ مسجد الاکسا ماں انہیں جو پٹھنا جہن سیر جو آغاز کئیو جہن میراج جو آغاز کئیو مسجد حرام کا مسجد اکسا ہوتا ہے مولا سلوات پڑھو باواز بلند آواز اتھنی آکاش کہ انہا خطبے تے الگ ہکڑو پورو گھٹ میں کھم اشرو ہو جے انہا خطبے جے انہا رزکاریتے باس کجے مکہ خبر نہ ہے جہن قوم ہوتے ہیڑا علم جا سرمایا ہن تا اوہا قوم خابنے کسنے کہان انتے ہیں جو مجلسوں ختم تھی انہا انہا خابو ڈٹھو انہا ہی کسو ڈٹھو چین سین چھاتھ یو چین اگلو ہمراہ آئے یو مجھے مولا جے سامو چین علی توں والا علی کٹھا سے وری جیرو کہیں سے وری ماریں سے لیت خبر یہ علی جا فضائل تو بدھائیں یا دشمن سا پہر تو وہیں علی میں کمال کے نکس کےڑھ ہوا جے کہ پورے کنجلہ مارے ہیں جی آرے تھو وہ تیڑی ساتھ جو چیچ جو اشاروں کرے تو لتھل سے جواب پسچے ہاں مارے تھو جی آرے تھو علی میں کمی کےڑی توڑی تھی یو کمال ہے جو نکس ہو تھوڑے یا اسحام آجے گے وہیں یہ پڑھا نہیں کیے خطیب تاں پڑھا نہیں تاں اُتھی بھی نعرہ ہوا چے صحیح فضائل جو ارو جا ما تشافی ما عدری ربہ علی ام رب اللہ اور یہ چریو ہو موگو ہو اسحام آٹی صحیح چنداتے ہیں انہیں قدی کو فضائل کونے کو تو علی جا فضائل بدھائی کونے کے چیفاق شافی مریو خبر کانے اس کا رب اللہ ہوا یا علیہ اندھو ہو تاں مسجد میں کہرک اٹھو ہاں ایک کیوں کونے اسے جے کرنے پان رب ہو جائے ہاں تاں پو جھکے کہیں کھے پیو ہاں اسہام آٹی وری یہی فضائل ہے جا جملہ ہاں جے کریں ماں ان یہ پڑھانی یہ خطی بچنا تاں سب نعرہ ہنو اتھی بھی نا مکہ یاد توچے اتھے آئیوان پہنچے استاد جو جملو چاوان آیت اللہ مرحوم شیخ محسن علی نجفی جہیں حادی ٹی وی جیڑو توفو ہن قوم کھنو محسن ملت اسہام آئی کلاس میں ویٹھا ہو جاؤ سائن تیر ہی رجب ہو جے متھا انتیان ہو جن چین اجو کلاس جہیں جا بھی پیرد ہوندہ انہیں کلاس مطابق انہیں کے علی بودھائیں دا کتابہ کھنی ویاسیں ہن جملو بودھ جو خدا انہیں جے درجات کے بلند کرے اسہام انہیں جے جھولیے میں پلے آسیں عجبہ سائن چو اگر بنا ہو جے قرآن جو بسم اللہ کھنو اٹھی بے کھنو اٹھی کل اوزو برب ناہ جے سین نہ تائیں اگر ایہو سجو کتاب انسان جی شکل بن جے تا علی تھا دو باہو سالہ زندگی تیری رجب کھاوٹی ایک ہی رمضاو نتائیں یا سجی زندگی کتاب جی شکل میں آنے ہو تا قرآن اٹھان دو اچھا باہو دنیا فضائلہ بدھائی کھنن کے یہ فضائلہ تھوڑا ہے جنتے اسا ہم بہت شو تھا ہنو تو علی جا فضائلہ بدھائی کھنن کے فضائلن جو مزو اٹھنو تھے ایڈریس بدھائی ہیں تو مزو اٹھنو تھے تو زیارت جامعہ کبھی رانکھے پڑھو فضائلن جو جہاں مزو اٹھنو تھے مفاتیہ کے کھولے امیر المومنین جے زیارت جے بابا کے کھولے انہمیں ارڈ ہی زلح جتے عید غدیرتے امام علی نقی علیہ السلام جے کو لادے تے سلام کہوا جے کو فضائلن جو میرا جا فضائل ہی ہے انہیں تھوڑی فضائل ہیں تو بخاریہ میں لکھے اللہ پھلانیہ میں لکھے اللہ علی جا کمال بخاریہ جا محتاج ہے تھوڑے ہی بخاری علی جو محتاجہ جے کوئی نہ تو ذکر کرے تک چو یاری نہ تھی ٹھہے سے ہاں عزیزو ہاں امام سجاد تجھے ایک سلوات پڑھو باواز بلند آواز ساں مجھے مولا فرمائے تو سلوات پڑھو باواز بلند آواز ساں سلوات پڑھو باواز بلند آواز ساں انہیں اپنے من اخوا علی جلیل ما انہیں جی اولاداں جنتے وہی کئی انہیں کھنی جبریل آئے ٹھیکا انہیں خواباد میں ہانے مجھے مولا امیر المومنین جا فضائل تو بدھائے سلوات پڑھو باواز بلند آواز ساں عجبہ وریکنہیں موقعوں ملیو اتنا جتاں چھڑیاں تو اتناں وریک پڑھن دوس جنہیں ٹائم اچھے مجھے مولا انہ جائے تھے اچھی ماں گنیاں ہیں پنسلسان نمبر ہیاں ہیں مجھے مولا انہ سی فضائل بیان تو کرے علی جاں ہکو نہ ماں لکھا ہیں اوہا جائے جتے امیرتے سبو شتم تھیں دے ہاں اتے پنجے دور جو علی ہکو نہ انہ سی فضائل تو پڑھے انہ ابناللزی من سلہ بی قبلتین ماں انہ جو پٹران جنہ ہک نماز بین قبلن جے طرف پڑھے اے کاش انہ شیخ دورا یہاں مگر وقت جو کو آئے ماں تہاں کے چاند پہو نہیں تہاں جے کرمکہ ساڑھے اٹھے بجے بے آ رہے وہاں نہیں تمہا رات میں گوں بکلا کر گوں مولا جو خطبو بدھایا ورہا اسہاں وٹی حالتی آہے تمہا پیریں ارزگیو تھا اسہاں ٹیمہ جو تو قدر ہی کو نہیں کہ اجابہ سالوات پڑھو باواز بلند برحال اترو اشارو تھو کہا ہاں مولا جو فضائلن بیان کرنا کھاں پو انہا خطبو بدھوا مگر اتے بند تھو کہا ہان کے تھو انہا ہاں جن کے کوفے جے خطبے جی سٹر یادہ تمہا اشارو کہا انہا انہا علی ابن الحسین حسین ابن فاطمہ فاطمہ بنت مصطفی کوفے میں جنہیں انہا علی ابن الحسین حسین ابن علی علی ابن عبی طالب اجو ہتے وہی سجادہ اور وہاں کچھ دیہن جو فرقا یہو ڈیفرنس بیان کھاں اور وہاں کہ یہاں گجارت نہیں تھو چھاں سبب ہو جو ہوتے چاہیں تو حسین علی جو پٹرا این شام میں چاہیں تو حسین فاطمہ جو بچڑوا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دل تک گھنی تھی چھے پرہان چاہ کے مجھے مولا چھے تھو یہ عجب تعرف تو کرائے ہنی یہو سوال تانگر چھے چھو ہوتے چھے تو حسین جو باپ علیہ این ہوتے چھے تو ماں انہ حسین جو پٹرا جو کو فاطمہ جو پٹرا کہنے غور کہا تھا یہ فضائلن جا اوہ خزانہ ہیں جن کے مجھے مولا ہک خطبے میں سہیڑے رہ ہوا کہ عجب اوہ فضائلہ ہیں کاش اوہ وقت اچھے ایتہاں جو ہمت ہوں ادھائن تھیوں تو اوہ وقت ویجھ ہوا جو انہوں ممبر تھی یہ خطبہ پڑھا ہوئی دا مجھے مولا آئےو اقا وضاحت کن تھو چاہاں بس ایتے اسٹاب کہا تھو باکہ خطبے جاجے کے بیاہ حسین وریکنہ موکیو ملیو تو انہوں جو طرف شاہ آئےو مدینے میں اوہ مجھے پہنگا لیا تھا بیمار نہ ہو مجھے مولا کر مدینے میں چوٹری ہے یا پنٹری ہے سال گھٹ میں گھٹ چار سو اوہ خانداؤں نپالین دو ہو جن کے خبر کانے کا تراشن کے روڑی ہوا خرچ کے رو چھڑے ہوا اساں وقت تاہاں لٹھو کہ غریب انسان جھٹھیوں کیوں چاہے مائی جو پھند ہو جے چاہے امداد ہو جے سب کو یہ تھیلی کنی پھنجوں سلفیوں تو اٹھا رہا ہے سب کو یہاں لٹھا ہے ہاں سب کو یہ موبائل کھیں چاہے ہیں نکے نکے غریب کھسان جھٹھ گئی تھی وہنے جی غربت تے ہنے کے خواہ روکے تھے وہنے وہنے فیس بکا تے تھا چن آئیڈن تے تھا چن ہیتھنے تھیلیوں اللہ ہیتھنے لین لگی پھیا ہیتھنے لین میں بھی ہن خواہ رہتھن ہاں یہ اسانجا حکمران ہن اسانجا ودی راہن جے کہ غریبن کے زلیل ہنے خواہ رہتھا کن مگر ہی سجادہ امام باکر چاہتھو مدینے میں پارو پی اوپے اولا پی اکرن ادھراوت کھانے ٹھم بابو گھر کھاں باہر نکتھو اے پیر ماں نالین لاتھیں چونپل لاتھیں ماں چماس بابا سر دیا چونپل چھوتھا لاہو چھیں باکر ماں تا مجھے چونپل جے کھڑکے تھے کو مسکین ہوتی کھڑو تھے اے یہ چار سو اوہ گھرانا ماں کتابان جا جائز آوٹھی ہر گھرانے ماں گھرانے میں ویہن کھا چالی ہے انتا ایمان ہو رہدہ ہاں یو راشن کے اردین دو ہو زین العابدین مجھے مولا اے اہدو غیور مدینے تے کہا تھی تھے مسلم بن اقبا نالے ملہون کے اختیار جو انہا ممبر تے مانو چھا چھا بدھائے امام سجاد جے امام مدین دوران چھاو نتے ہو ہزارے مسلمانن جی کوارن چھوکرن کے پیٹہ تھے ذمہ داری سانتو جان واقع حراکھ نسو نبی جے قبر جے برسان اترا صحابی کوہن تھا جو رب تو نالیوں کرے تو وہیں مگر انہ دورہ میں یزید چھو تا سجاد سان ہتھنا ٹکائے جان ایہا مدینے جی کنڈیشن جو مروان جیڑو مانو پانچوں کواریوں دھیوں وٹھی تو اچھے امام سجاد جی در تے کہیں چھو تو ہن خاندان جو دشمنہ چھے ہنن خاندیکو غیرت مند آئی کونوں کو سمجھے مجھے گالا چیتی جاننا ہے امام سجاد اس ہونٹ پڑھا ہی نوے ہو مولا جو عجب ہو ماں جوان پہ ہوتا ہوں وادی میں وارد تھا تو امام جے کے خاص قدم کھیاں مگر ہنجرہ گنجاش نہ ہے جو ماں انہ دے طرف اشاروں کھیاں سید ساجدین جی زندگی دس ہو اہی مجھے مولا جین جا اوہے اصول اب اتھایا اجو بھی اگر انسانی سماج بیو نہ مجھے مولا جی ہکت دعا کے عملی کرے تو مواشرو کوٹن جی ضرورت کانا پاندی اجبہ اگر دعا میں چیتہو اللہ دعا گھرو اللہم و مجھے اللہ مکہ توفیق دے تمام منہ جی نیک ان کے عام کیاں انہیں جے ایبن تے پردو جہاں اللہ اکبر انسان واقعی دس ہے انہیں دعاوں جے ذریعے میں پانجے علاقے میں باس پہو کہیاں میں کافی مولا تے گل ہائے ہوا میں ہانے ضرورت محسوس کہیاں تھو امام جے دعاوں جے تعرف کرائے ہو امامہ تے کافی تاداو دمیں مجھے مولا جے حوالے ساں کافی مواہ دا چھو تے ہی مجلس نما کچھ گھنی مجھو ٹھیکا کہ ایڑھن ظالم ماں اشارو کہوں نہیں عبد الملق ابن مروان جہیں کمیل جہرے آشک علی جو کندلات ہو جہیں کمبر جہرے کے مارے ہو جہیں سعید ابن جبے رجیڑے مارن جا سر کلم کیا تا ہنے جی تاریخ خط پڑھو تا ہنہ آشکان علی کے چونڈے چونڈے کیا مارا آئے ہو انہیں جے دوران امام سجاد جی ہمت ہے این مولا جی حکمت عملی جسو مولا پانجے انہ چوٹریان سالن این پنٹریان سالن جے انہ عرصے میں پانجے کمک ہے پنجن نکتن میں ورہائی ہو پہرے ہو نکتو مجھے مولا اصل امامت جے مسحلے کے سمجھایا چھوٹے امام جے دوران میں یو وڈو مسحلوں پہ شایو میں صرف نالو تو اٹھا نمبر بیو آشورا کے زندہ گئے آشورا کے زندہ کنجلا امام بکہ دمک ہے ایک آتفی این احساس آتی این بھی وہ سیاسی مہارس کیا یہ جو کہ اصلا ہنجم مجلسوں پڑھوں تھا امام سجادہ کے یہ اجازت ہی کا نہیں اجازت ہی کا نہیں امام سادق جے دور امام رضا جے دور میں یہ مرشی خانوہ سجادہ امام کے یہاں اجازت ہی کا نہیں کربلا کے انہیں زندہ کندہ ہو روزے جے افتاری جو ٹائمہ چے خادم تھدھو پانی رکھے سجاد روئی پہ مولا سورہن کلاکن جو روزو آ انہائے لہو چین کتل یبن رسول اللہ اتشانہ مجھے سورہن کلاکن جی انہیں جو ایڈو خیال تھئی مجھے بابو ٹرنری ہن جو انہائے لہو اجابا آتفی روگو میں ذریعہ بودھائے اجاب مکہ چیہویوہا کہ امام سجادہ جے انہ آخری مجلس میں کربلا جے انہیں شہید جو ذکر کیا جنجی شہادت ایڈی لکھیا مجھے پانجے مطالعے میں ایڈی لکھیا جو حسین جیڑے امام ابباس جڑے ادے جی لاشتے بھی توکھے سدھو نہ کہیں مجھے اکبر جی لاشتے بھی توکھے یاد نہ کہیں پر ہی کربلا جو اوہو شہیدہ روگو ہتھن تکھیں توکھے سدھو کہیں شیعتی یا لیتکم فی یوم آشورہ کاش نہیں جنی ہو جو ہاں دسواتمہ اصغر جلا پانی کیا گھر توانجے تاریخ جو ایک مشتہ دے گزر ہوا مرزا کمی رحمت اللہ علی سائیں جے گھر میں مجلس تھیں دی ہی سائیں جو تنواری جائے تے بھی ٹھون دو زاکرہن کے چندو فضائل جنجا ورنسو پڑھو مجھے گھر میں شہادت انجی پڑھو جکو تیر بھی نپیو کھڑی سگے کربلا جی تاریخ پڑھو ماں وضاحت کون تھو کہا اجبا جنہ حل من ناصر ینسرنی جو آواز بلند کہیں ہک دفو سدا بلند تھی باز ارباب مقاتل کھن تھا مجھے سائیں ماں فضا کے چھے ہو اماں فضا ونیو سدے اچین سے ادو یو نارو تھونے اسر پان کے پینگے ماں کے رائے تو مجھے اجبا ماں تاں کے وضی کے انتظار نہ تھو کرائیا آئو مجھے مولا کھئیوں یہ ایڈی لکھی شہادتا مقتل جی دنیا میں جنہیں ہتھن تے کھنی آئے ہو نہیں ماں کتے نہ پڑھ ہوا کہ حسین اسغر کے کو ہیٹ سمارے ہو جے یہ ہتھن تے کھنی چہتھو تمہاں جے نزدیک اگر دوہاریاں تمہاں ہیں ہن جو کڑھو کسورا یہ جے کے اچھن ڈاڑے ہن سامے ٹھائین اولا دوارا خبر تھا ماں بچے کھے جنہیں پانی دین دیا تکو وڈو گلاس ناؤں دوا یہ چیچوں بوڑے چپن تے رکھن دیا ہائے فاتمہ جنہوں کے اجو اترو پانی بھی کوننے کو جنہیں شبیر کھنی آئے ہو جے کے تاریخ ادھن جا آدھی ہو ہکہ ہکہ جملے جو ذمہ دارا روایت ملے تھی اصحابیت لذہ ماں چندوار روئین ہے جے اللہ ایو ہکڑو جملو کافیہ اصحابیت لذہ المنجد کھنو ڈشنریوں کھنو یتلذہ مچھیا جی انہیں صفت کے چونہیں جنہیں پانیاں کھاں نکتے ایترو وقت تھی وجہیں جنجے بچن جو ہک پرسینٹ بھی چانس نہ ہو جے وہاں مچھی مو کھولی دیا بند کھن دیا روایت بدای تھی کہ اصغر جی کنڈیشن ہی آئے کہ دی ملے مو کھولے تو کہ دی ملے چپتے چپ رکھے تو اجب منزرہ ابن ساد چے تو انہیں پان کے لگی تھائی بہانو نندھنے جو تھو کریں اجب آہ امام چو تو امام جو پٹرہ پانی تو گھر جے کہ روایات بدھن جا آدھی ہو روایت بدھائی تھی تو جیئے بھابے جے ہتھن تے ہو نی حیدرا وعدہ رو حسین جے پٹرہ موہما رو گو سکل زبان جو کڑھی نی یزید جا سپاہی روئے نے لگا جے کہ بیٹھا وے ہی رہا گوڈن میں موہ ودن چے ابن ساد چاہیڑا بار بھی کھو بائن ابن ساد چے تو حرملہ اکتا قلام الحسین جلدی کر حسین وری پانی نہ گھرے ورنہ بغاوہ تتین دی وہ نو تیر انداز ہو چے تو نشان ہائیں نہ لگو ابن ساد کھے کعور آئی چے تو جیڑو تیر انداز ہی نہ بارکھے نہ تو مارے سکیں ہنم کے اجازت جو اسان جے سند جو ایک بھلو خطیب خدا انہ کے غریقے رحمت کرے مرحوم مولانا عبدالکریم سومرو جیک ماں آبادوارو انہ کے کتاب جو نالو ور تو چہیں کتاب ورے لکھو حرملہ چے تو ماں سنگ دل ضرور آیاں پر ماں جنے تیر جو نشان کھنا مجھے سامو بے ابن ساد ان خیمے جے در تیرو گر اس جانو جیکے انہیہ نہ رونا ہو ہی چھے تو ابن ساد چھے تو ماں حرملہ نشان اٹھایو در تے جو ڈٹھے ہیک نیانی آج کی متھے تے قرآن جلیو بیٹھیا جیکے جیدی ظالمہ نہ مار مجھے ماں جی جھولیا جی راندہ ظالمہ بینیو بھائرن کے پندل سے کاری دیو انہیں عجب آؤ ہنہ جلیو منظر ڈٹھو ٹراندف ہو حسینہ جی نظر پئی چین سکینہ دعا گھر تنجی ماں جی قربانی قبول تے جیے جو ایہو حکم ملیو دعا گھری تیر آئیو منالعزنے الہ عزنے ہنکنکھانکری حسین جی باہ میں لگو ایہو گلے ماں جیکو رت حسین جی لپ میں آئیو آسماؤں نے لیٹھائی انکار آسماؤں کو رازی زمین نہیں شبیر یا مٹھوار رت کھنی ڈاری اکی ہے یو نانے کے چنمت مجھا سغیر ماریاتن یہ ایڈی ڈکھی شہادتا ہانے بجملہ رگو اگتے ہلو ماں مجلس کے ختم تو کیا راوی چی تو حسین جو کھنو یہ جیکو باقی رت ہو جیکے منو ان روایات بدھنا نالو تھو اٹھا مرہم سے تاؤس رحمت اللہ علی نفس المحموم میں شیخ عباس کمی تو لکھے کہ یہ رت ہو حسین جے پیٹتا انہی لکھی شہادتا حسین ہکو قدم ودھو چین رزن بکزائی ہی تسلیم اللے امرے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون شجی شبیر اگتے ودیو وری حسین پوئیتے موٹیو چین انہا لیلہ ست چکر جے کہ آمال آشورہ کندہ ہو حسین ست چکر کھاپو شبیر جنے خیمے جے طرف ودھن لگو جیے جو بہن بیٹھی ہی نہیں حیدرا وعدہ رو تکڑی خیمے جے اندر وئی اما ہندو تھا ہے ادو پانی پی تھو چھے پس ما مجلس کے ختم قیم یو ایڈو نکھی شہادتہ کے تاریخ لکھے تھی کہ امام سجاد جترو ٹائم بھی مدینے میں رہو اگر نکرے ہاں باہر مدینے جی کائمائی بارکے تھنج جے ہاں سجادو روئی دو روئی دو ویہی وجہ اجب آئے امام اگتے آئیو تاریخ لکھے تھی تو ایڈو تین شہادت جو شبیرت اسرہ اندر آئیو ماں پوچھے تھی حسین مجھے کے پانی ملیو مجلس ختم تو گیا جیترو رونے ہوتاں رونو اللہ تاں کے عظمتوں نے چھے شبیر انیا لتھس ایڈی ترکھی شہادتہ جو شبیر چپن ساں کچھ نتھو چھے لڑکا پیاتھا وہن چھے ربابیا اباج کی نئی آئے ہوں اباب متھے کھنی ڈس بی بیا جو اباب کے انیا متھے کھے اور اباب ساین ہکوین کھے امیس لوکا یا نہر چھے اسگر تو جیڑا بار بھی نہر تین دا ہنے اللہ لعنت اللہ اللہ آدائہم نڈی فہہہہہی نڈی برای سایدی ساید؟ جیڈی